عزیز طالبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اردو سے عربی مشک کریں گے مبادی ترجمہ کے سبق نمبر دس کی مشک ہے مشک نمبر پچیس اردو سے عربی جس کے اندر ضمیر کا استعمال ہم سیکھیں گے یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ ضمیر اردو میں واحد تصنیہ جمع کے لیے غائب کی ضمیر ایک ہی طرح آتی ہے جیسے وہ وہ اور وہ لیکن عربی میں مختلف ہے عربی میں مختلف ہے یہاں پر ہوا آئے گا یہاں ہما آئے گا اور یہاں ہم آئے گا تو ایک یہ سیکھیں گے کہ اردو میں سب کے لیے وہ آتا ہے جبکہ عربی میں سب کے لیے مختلف ہے اردو میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ واحد ہے کہ جمع وہ واحد ہے کہ جمع ہے اس کے انڈ سے پتا چلے گا کہ جملہ ختم کہاں ہو رہا ہے ہے آئے تو واحد ہے ہیں آجائے تو جمع ہے یا تصنیہ ہے ہیں آجائے تو جمع یا تصنیہ ہے بیٹا سو فیصد توجہ میری طرف سے ہے اور کا اپنیوں پر آپ لکھیں اور اپنی باری پر بتائیں گے ٹھیک ہے جی ہوا عالم وہ عالم ہے ہوا مبتلا اور عالم اس کی قبر آگئی جملہ مکمل ہو گیا جی میں مہمان ہوں کون کرے گا رول نمبر دو میں مہمان ہوں کہتا ہے آنا مہمان ہوں جی آپ بتائیں گے مہمان بتائے گا مہمان کی عربی کیا ہے مہمان آنا ضیفن دیکھو مہمان کو عربی آتی مہمان کی آنا ضیفن جاپان سے مرے مہمان صوبان انہوں نے درست بتایا آنا ضیفن میں مہمان ہوں آنا ضیف جی میں مصیبت میں صبر کرنے والی ہوں رول نمبر تین کھڑا ہو صبر کی عربی صابر صبر کرنے والی یا صبر کرنے والا تو پھر کیا ہے گا میں کی کیا ہے انا انا صابر مصیبت کی کیا ہے مصیبت کی مصیبت اور فی کی میں کی عربی کیا ہے فی فل مصیبتی یہ دندانے پورے ہونے چاہیے فل مصیبتی فی عرف اجار ہے نا تو زیر دیتا ہے کیا یہ جملہ درست ہے انا صابر فل مصیبتی انا صابرت صابر کیوں بلا والی ہے والا نہیں مہمانس ہے نا عورت ہے تو صابر کی مہمانس عربی میں گولتا لگا کے بنائی جاتی ہے صابر انا صابرت فی المصیبت ہم دو رحم دل ہیں ہم کی عربی کون بتائے گا مہمان بتائے ہم نحن صوبان ماشاءاللہ مہمان کامیاب مہمان نحن اب ہے رحم کا ہے رحم رحم دل کا مہنہ رحم تو کیا آئے گا نحن رحم اب ٹھیک ہے ہم دو رحم دل ہیں سبحان اللہ ایک نئی عربی آگی نحن نان نحن کا تصنیہ کیا ہے نحن تصنیہ بھی نحن آتا ہے اور جمع بھی نحن آتا ہے دیکھیں اپنی کتاب میں نحن اور آگے ہم چونکہ یہاں دکھا ہے دو تو عربی میں دو کیا سے کیا جاتا ہے آگے علف نون بڑھائیں تو آگے آنی بڑھائیں اب علف سے پہلے پیش آئے گا علف سے پہلے زبر پڑھنا آسان ہے نحن رحمان نحن اب درست ہے جملہ نحن رحمان ہم دو مرد ہے نا تو رحمان اگر ہوتا دو ہم عورتیں رحمان ہے تو پھر تانیہ آتا یہاں کیا ہوتا تانیہ آتا وہ دو سچے ہیں کہتا ہوا ہوا تو واحد ہے ہما کیا آئے گا ہما جس کی باری وہ بولے ہما صادقانی وہ دو سچے ہیں اگلا رول نمبر اٹھے تم دو کنجوس ہو دو کے لیے انتم آئے گا ان تم کے تسنیہ انتما انچا بولو ذرا بخیلان بخی لانی تو بخیلن ٹھیک نہیں تھا بخیلانی کیوں لائے ہو مبتدہ تسنیہ ہو تو خبر بھی تسنیہ آتی ہے مبتدہ واحد ہو تو خبر واحد تسنیہ ہو تو خبر تسنیہ اگلا رول نمبر جی بسم اللہ انس ہم دو نماز کی پابند ہیں نحن جی پابند کا کہتے ہیں محافظ نحن محافظ سوچ لو مذکر ہے کہ مونس محافظان ہم دو نماز کی پابند ہیں نماز کے پابند نہیں ہے نماز کی پابند ہیں تسنیہ کیا آئے گا محافظان تین نماز کی علی الصلاة علی الصلاة ہم دو نماز کی پابند ہیں اگلا رول نمبر جی بسم اللہ تم سب جاہل ہو شاہباش ماشاءاللہ یہ بھی نیابک مہمان ہے مہمان کامیاب ہیں بھئی لگتا ہے جو میز بان ہیں وہ سست پڑ گئے ہیں انتم جاہلون دیکھو محمدہ جمع ہے تو خبر بھی جاہلات ان کیوں نہیں آیا کیونکہ وہ مرد ہے مذکر ہے اگر مونس ہوتا تو جاہلات آتا ٹھیک ہو گیا تم گندی ہو یہ مذکر ہے کہ مونس تم گندی آپ بتا رہے ہیں یہ نہیں ٹھیک اس کو سوچ نہیں دو جی پہلے فیصلہ کرو کہ یہ واحدہ کا جمع پھر فیصلہ کرو مذکر ہے کہ مونس جمع مونس ہے تو اب جمع مونس کی ضمیر لو انتم تو مذکر کے لیے ہوتا ہے یہ دیکھو مذکر کے لیے ہے انتم انتم کس نے بتایا کہ خود سوچا ہاں سمجھ آگی نا اب ان انتم اب گندی واسی خون ہوتا ہے گندہ ہونا تو کیا ہے گا واسی خون یہ ٹھیک ہے واسی خون مبدع جمع ہے اور خبر واحد ٹھیک ہے یہ مونس ہے اور خبر مذکر یہ ٹھیک ہے پھر کیا آئے گا واسی خون چلو جی واسی خون کر دیا اب ٹھیک ہے یہ بھی جمع اور یہ بھی جمع اب ٹھیک ہے کیا فرق ہے مبدع کیا ہے مبدع مونس سے تو خبر مذکر آئے گی مونس اس کو کیسے کریں گے واسی خون کا مونس کیا ہے علف تال گانے سے علف تال گانے سے جمع مونس ملتی ہے واسی خون کیا آئے گا واسی خون انتن واسی خون جی اگلا رول نمبر اٹھے انتن لگیا جی انتن انتن روزی دار کے کہتے ہیں سائم سائم کا معنی تھا روزی دار اب بتاؤ اس کی خبر لگاؤ سائمون کہتا ہے لگے گا کیا یہ ٹھیک ہے سائمون کیا غلطی ہے غلطی کیا ہے غلطی کیا ہے مبدع مونس سے اور خبر مذکر ہے یہ تو ٹھیک ہے نا کہ مبدع جمع ہے اور خبر بھی جمع ہے یہ تو ٹھیک ہے نا مبدع جمع ہو تو خبر جمع ہوتی یہ تو ٹھیک نہیں ہے جملہ ہاں مذکر مونس کا بھی خیار رکھیں گے سائمتان ہی کہتا ہے کر دیں لڑکیات چلیں سائمتان ہی کر دیں اب ٹھیک ہے تو مبدع جمع ہو گیا خبر تصنیہ ہو گی ٹھیک ہے سائماتن کیا لگے گا جیسے یہاں ہے اسی طرح سائماتن وہ سوئی ہوئی ہیں جو بتانا چاہتا ہے وہ خود ہی کھڑا ہو جائے جی صوبان مہمان جاپان جی ہن نائی 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 متانی یہ تصنیہ ہے کہ جمع جمع تو تانی آئے گا تصنیہ میں تانی تھا آنی 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 تانی یہاں بھی تانی کر دیا تو پھر فرق کیا ہوا جے جے نائی ماتن دیکھیں نا آتن آتن جمع کیلئے مونس ہو تو آتن آتن اور مذکر ہو تو اونہ ٹھیک ہے جس جس کو سمجھ آئیے بہت کھڑا کریں تو سمجھ آنے چاہیے روزانہ کم ایک یا دو باتیں تو نئی آ جانے چاہیے نا ٹھیک ہے تو اسی پر ہم اکتفاہ کرتے ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ کم از کم جو آج سمجھے ہو وہ دوسرے کو سکھا دو کم از کم دو افراد کو سکھا دو کون سکھائے گا ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ